ہیلو فرنڈز کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لیگیسی بائیوز اور یو ای 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 فائی بائیوز میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے دوستو آپ نے ان دونوں کے ہی نام سنے ہوں گے لیکن آپ کو اس کے بارے میں شاید پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا دونٹ وری آج کیسے ویڈیو میں آپ کو پورا کلیر کر دوں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو دوستو ان دونوں کے بیچ میں ڈیفرنس جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخرکار بائیوز ہوتا کیا ہے اس کا سسٹم میں ہمارے کیا فنکشن ہے کمپیوٹر میں کیا فنکشن ہے تو دوستو بائیوز کی جو فلفام ہوتی ہے سب سے پہلے وہ ہوتی ہے بیسک ایمپوٹ آوٹپوٹ سسٹم اس کا جو ہمارا مین ورک ہوتا ہے مین فنکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا جب سسٹم آن ہوتا ہے پاور آن ہوتا ہے تو اس ٹائم سب سے پہلے ہمارے جتنے بھی ہارڈ ویر کمپوننٹس ہیں جیسے کی ریم ہو گئی ہارڈ ڈسک ہو گئی پروسیسر ہو گیا جو بھی ہوتے ہیں ان سب کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ ان میں کوئی ڈیفولٹ یا ڈیفیکٹ تو نہیں ہے اور ہماری ونڈوز کو لوڈ کر دینا ونڈوز کیسے لوڈ ہوتی ہے ہماری ہمارے ہارڈ ڈسک کے اندر جو بھی ونڈوز کی فائل ہوتی ہے وہاں سے بائیوس اس فائلز کو اٹھا کر ریم میں لے کے جاتا ہے ریم سے آگے وہ پروسیسر میں جاتے ہیں پروسیسر سے وہ پروسیس ہوتے ہیں دن ہمارے سامنے ہماری ہوم سکرین آتی ہے اور اگر آپ نے کچھ پاسورڈ وغیرہ لگا رکھا ہے تو اس کی سکرین آپ کے سامنے آتی ہے اور اگر آپ کے ہارڈ ڈکس میں یا پھر آپ کے ریم میں یا پھر ہارڈ ویر میں کوئی بھی فالٹ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے سکرین پہ شو ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر آپ کے ریم میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو بیپ ساؤنڈ آتی ہے آپ کے سی پیو میں سے یا پھر سکرین نہیں آتی اگر آپ کے ہارڈ ڈکس میں فالٹ ہوتا ہے ونڈو لوڈ نہیں ہو پاتی تو آپ کو شو ہوتا ہے انسٹ بوٹ میڈیا اس طریقے سے کچھ آپ کا فنکشن کرتا ہے بائیوس اور یہ پورا پروسیس کلاتا ہے پوسٹ پاور آن سیلف ٹیسٹ جس میں کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے وہ اپنا سیلف ٹیسٹ خود کرتا ہے مطلب اپنے ہارڈ ویر کمپننٹس کو خود ہی چیک کرتا ہے اور آگے اس کو پروسیس کرتا ہے اور یہ جو آپ کا بائیوس ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں بلکہ آپ کے مدربورڈ میں ہی ہوتا ہے آپ کی جو روم کی چپ ہوتی ہے اسی کے اندر آپ کا جو بائیوس ہوتا ہے ان بیلٹ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیگیسی بائیوس اور یوی ایف آئی بائیوس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے دوستو ہم پہلے دیکھتے ہیں لیگیسی بائیوس آخر کیا ہوتا ہے تو لیگیسی بائیوس بائیوس کا اول ورزن ہے اور ہمارے یوی ایف آئی نیو ورزن ہے ہمارے لیگیسی میں دو ٹی بی میکسیم ہارڈی سپورٹ کرتی ہے اسے زیادہ کی سپورٹ نہیں کر سکتی ہے آج کی ڈیٹ میں جو بھی کمپیوٹر کا یوز جتنا بڑھ رہا ہے اس کے کارڈنگ تو دو ٹی بی بہت ہی کم ہو جاتی ہے نورمل اگر آپ کو ہوم یوز کے لیے چاہیے تو کافی بیٹر ہے بٹ اگر آپ کو کسی پروفیشنل ورک کے لیے چاہیے تو ڈو ٹی بھی آپ کی انف نہیں رہتی نیسٹ آپ کو پوائنٹ آتا ہے کہ ایم بی آر سپورٹ مطلب آپ کی جو بھی وینڈوز آپ کی جو ڈلے گی وہ اس ایم بی آر فارمیٹ میں ڈلے گی جی پی ٹی فارمیٹ میں نہیں ڈلے گی اور جی پی ٹی نیو ورزن ہے اور ایم بی آر اوڈ ورزن تو کہیں نہ کہیں جی پی ٹی میں فرکشنیلٹی زیادہ ہے آپ کا نیسٹ پوائنٹ ہے سی یو آئی مطلب کریکٹر یوزر انٹر فیس اس میں اگر آپ کو گرافک میں کوئی سیٹنگ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ صرف کی بوڈ یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کا ماوس ورک نہیں کرتا ہے جیسے کہ آپ نے کوئی مل گیا فلم میں دیکھا ہوگا جب وہ ٹائپنگ کر رہا ہوتا تو ساری سیٹنگ کس سے کرتا ہے مطلب جو بھی ٹائپ کرتا ہے صرف کی بوڈ سے وہاں پہ ماوس یوز وہ نہیں کر پاتا تو سیم یہاں پہ ایسا ہی ہے نیچٹ ہے آپ کا سکسٹین بیٹ سپیڈ مطلب جب بھی آپ کا آپ کا آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہوگا لیگیسی میں تو وہاں پہ سکسٹین بیٹ کی سپیڈ سے ہوگا اور آج کی ریٹ میں تو دوستو تھرٹی ٹو بیٹ اور سکسٹی فور بیٹ چل رہے ہیں اور اتنا ٹائم آج کی ریٹ میں کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ اتنا ویٹ کر سکے آپ کا نیچٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ انسیکیور ہے انسیکیور اس لئے کیونکہ یہ تھوڑا پرانا ہو چکا ہے تو کئی نہ کہیں اس کی کریکنگ وغیرہ مارکٹ میں آ چکی ہے لوگ کو پتا ہے کسے کریک وغیرہ کیسے کرتے ہیں تو یہ تھوڑا انسیکیور ہو جاتا ہے ہمارے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے UFI BIOS کیا ہوتا ہے ڈرائیو سپورٹ کرتا ہے ہمارے سسٹم میں اور زیٹا بائٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے مطلب ہم اسے جی بی میں اکاؤنٹ کرے تو ون زیٹا بائٹ کئی ٹریلین جی بی کیا ہی ہو جاتا ہے اور نائن زیٹا بائٹ تو آپ خود کاؤنٹ کر سکتے کتنا ہی زیادہ ہو جائے گا مطلب لکھ بھی نہیں سکتا ہمارے نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جی پٹی سپورٹ کرتا ہے مطلب ہمارے جو بھی گرافکس میں سیٹنگ کرنے کے لئے ہمیں صرف کیبورڈ چاہیے تھا یہاں پہ ہم ماؤس بھی یوز کر سکتے ہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہوتی اگلا جو یہ ہے کہ یہ 64 bit سپیڈ کو سپورٹ کرتا ہے مطلب ہمارے جو maximum سپیڈ ہوتی ہے سسٹم کی 64 bit اس کو یہ سپورٹ کرتا ہے مطلب آپ کا سسٹم بہت ہی فاسٹ رن کرے گا اگر آپ کا سسٹم UFI بائیوس میں ہے تو اور یہ تھوڑا سکیور ہے لیٹسٹ ورزہ نے تو اتنی جلدی اس کا کریکنگ وغیرہ possible نہیں ہے تو یہ ہمارے لئے بہت ہی سکیور ہے تو دوستہ میں آپ کو یہ ہی سجسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا سسٹم ہے تو آپ کو اس کو UFI بائیوس میں ہی چلانا چاہیے اور اس کا ریزن بھی آپ نے خود دیکھ لیا گا کہ ایسا کیوں اگر آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں ضرور آپ کو اس کا ریپلائی دوں گا اور اگر آپ کی کوئی قویری ہے تو آپ ہمارے انسٹاگرام پیج پہ بھی ہمیں ڈی ایم کر سکتے ہیں اس کا ریپلائی آپ کو ضرور دیا جائے گا thank you so much for watching this video ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں جن کو بھی اس چیز میں ڈاؤٹ رہتا ہے آپ کے فرنڈز کو آپ کی فیملی میں کسی کو بھی تو ان کا یہ ڈاؤٹ اب clear کریں thank you so much